موسیقی موڑا پولا میں سب سے پہلے آج آپ کو لیے چلتے ہیں بستی جلے کی بستی نگر پالکہ میں اس نگر پالکہ کا موڑ بھاپا وانے سمبادہ تانے موڑا پولا کی ٹیم اس وقت بستی جلے میں پہنچی ہے اور بستی جلے میں جانے گی کہ پچھلے پانچ سال نگر پالکہ چھیتر میں بھاجپا کے نگر پالکہ دھکچ رہے کیا کچھ وکاس کے کار ہوئے کیا کچھ یوجنائے لے کر کے اس بار چناؤں میں تمام پرتیاسی آرہے ہیں اور کیا کچھ ان کے دعوے ہوں گے اس کی ہم پرتال کریں گے عام آدمی سے لے کر کے اور پرتیاسی تک سے ہم بات کریں گے کہ کن مددوں پر اس بار کا چناؤں ہوگا اور جنتا کا رکھ کیا ہوگا آئیے ہم جانتے ہیں کیا کچھ حصتیتیاں ہیں اس نگر پالکہ وارڈ کی بہت خراب اسٹھتی ہے اتنی خراب اسٹھتی ہے جس کا کوئی مطلب اندازہ نہیں ہے آگے بھی ہم جانیں گے جو وکاس کے دعوے کیے جا رہے ہیں بھاجپا کے دوارہ 3 سال 3 سال سے سرکار ہے 6 مہنے راجیم ہو گئی اس پر جاننا چاہیں گے کیا کچھ حصتیتیاں ہیں کیا کچھ دکتیں ہیں دو نمبر وارڈ ہے یہاں وکاس کے نام پر کچھ بھی نہیں ہوا آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دیکھو تمام گندگی ہے نالی کبھی کوئی نہ تو سفائی کاری میں آتے ہیں نہ کوئی یہاں کوئی اور کسی پرکار کی شدہ ہی لوگوں کو ملے یہاں آج چناؤ ہے اس کے چناؤ کے اوپران تمام لوگ تمام بھاسڑ دیتے ہیں تمام موادی کرتے ہیں لیکن اس کے بعد کوئی کوئی جہتنے نہیں آتا ہے اس بار چناؤ میں کیا سوچ کے اوٹ دیں گے اس بار دیکھ کے دیں گے کیا کچھ دیکھتے ہیں آپ کو یہی دیکھت ہے بھئی کہ نالی ٹوٹا ہے پتڑ بھی ٹوٹا ہے پھر دوارہ موارا سڑک نہیں تہی ہے وہ مہا کئی آدمی چھوٹائے گیا تھا تو یہی دیکھت ہے ساپ سکھائی اور سڑک کو لے کر کے لوگوں کا ویسے ڈیمانڈ ہے خاص کر کے اس محلے کی بات کیجائے تو اس کو لے کر کے لوگ اوٹ دینے کی بات کرے آگے ہیں پھر جانتے ہیں کیا کچھ دیکھتے ہیں اور کس طریقے سے اس بار آپ اوٹ کریں گے دیکھیں آپ لوگ ابھی جو بھی دیکھ رہے ہیں اس اچوا محلے کی نالی چھلک پتھر ماتا جی نے بھی آپ لوگ اسے سکھائیت کیا پچھلے جو بھی بازپا کے یہاں نگرپال کا دکھت ہے انہوں نے بکاس کے نام پہ کوئل روپ مچایا کوئی کام نہیں کیا سہر میں یا چاہے گاؤں میں چاہے گلی میں کوئی کام نہیں کیا اس لیے اپنی جنتہ موٹ بنائی ہے بھائی ہم اس کے واسطوں جو ہمارے بیچ ایک نوجوان کرمت ساتھی ہے جو نوجوانوں کے کندھا سے کندھا ملا کے چلنے والے ساتھی ہیں ان کو بھی یہی بنائیں گے چناؤ چن ہاتھی پہ مہر لگائیں گے پچھلے پانچ سال کے کارکال کی کیجئے تو بھاجپا کے نگرپال کا ادھرچ یہاں سے رہے ہیں اور وہ ایک ایسے ادھرچ رہے ہیں جن کے سانسد خود ان کے خلاف بھرسٹا چار کی جانچ کرا رہے ہیں یعنی بھاجپا کا سانسد اپنے ہی نگرپال کا ادھرچ کے خلاف باقاعدہ لکھت لیٹر لکھ کر کے جانچ کی مانگ کر رہے ہیں ہم آگے بھی جانتے ہیں کیا کچھ دکتیں ہیں یہاں کی اور کس حساب سے یہاں کے لوگ اس بار اوٹ کریں گے اس بار ہم نیا چہرہ اور ایماندار کرمت امید بھیا امید سریواستو جی کو چنیں گے کیونکہ ہم نے اس کے پہلے جو نگرپال کا ادھرچ تھے ان کیا کام اپنی امانداری سے نہیں تھا اس وجہ سے اس لیے اگر ہم لوگ امید سریواستو جی کو چنا جائے گا جیسا کہ آپ نے ابھی تک جانا کہ جنتہ کی کیا کچھ سمسیاں ہیں کیا کچھ ان کی ڈیمانڈ ہے ایسے میں ایک نام سامنے آ رہا ہے امید سریواستو جو پچھلے کافی دنوں سے بستی میں کافی چرچت شہرے کے روپ میں رہے ہیں سماج سیوہ سیمور راجنیت میں اترے ہیں اور بہت جل سماج پارٹی نے ان کو پرتیاسی بھی بنایا ہے یہاں سے ان کی پتنی چنوی میدان میں ہمارے ساتھ کچھ محلائے ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کیا آپ کے وارڈ کی کیا کچھ سمسیاں ہیں یہاں پر جو محلے میں ملی دکت ہے جو نالی والی نتوڑی کے بنوان آتے نہیں ہیں اور لیٹرنگ کے پرخانہ میں پیسہ بھرا رہا پارا مو بھی نہیں آیا جکر جگہ تو برماوے کے جکر پیسہ نہیں ہے تو جو اس سے وہاں سے آ پیسہ وہاں پر دوائی دن پیسے نہیں دی اس محلے کی حقیقت یہ ہے کہ اس پچھ بھارت ابھیان کا بھی اس محلے میں بھارپور مجا کڑایا جا رہا ہے لوگوں سے لیٹرنگ بنانے کی بات تو کی جا رہی لیکن انہیں پیسے مہیاں نہیں کرانے جا رہا ہے ہمارے ساتھ اس وقت بہجل سماجبادی پارٹی اس وقت بہجل سماجبادی پارٹی کے پرتیاسی کے پتی آمید سریباستو جی ہم ان سے جانیں گے کہ ورطمان چناؤک میں کیا کچھ مدی لے کر کے یہ آئے ہیں اور کس طریقے سے جنتہ کا ان کو سمرتھن ملتا ہے مدی تمام ہیں بستی جہاں کی جہاں بستی شہر بارے میں آپ بھی جانتے ہوگے اگر آپ یہاں لوکل کی ہوں گے وہیں کی وہیں روکی بیس سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں یہاں سے تھکڑاری پتا چل رہی پانچ سال سے بھارتی جنتہ پارٹیک سرکار تھی بھارت پا کی جو سرکار تھی اس کے ایک نگر پالکات دیکھ سے انہوں نے پانچ سال میں صرف ٹھکے داری کی اور اس کی شکایت یہاں کی ستھانی سانسٹ بھاری زیویدی جی جو انہیں کی پارٹیک سانسٹ انہوں نے اس کی تمام شکایتیں کی آج تک کچھ نہیں ہویا تو یہاں پر مددہ ہی مددہ ہیں دو مددہ کی نانس کو مطلب مددہ ہی مددہ ہیں تمام بڑی سمسیاں ہیں جیسے سیور لائن میری پراؤس مکتہ میں ہے کہ اگر میں نگر پالکات دیکھ سکتا ہوں جنتہ کا سمرتن ملتا ہے تو سیور لائن ہماری پہلی پراؤس مکتہ ہے کہ جو انہوں میں پانی گر رہا ہے یہ سیور لائن کے مادنے سے ہمارا وہ دوسری انہوں پر جو ڈھکن جو کھولی نالیاں تمام بیماریاں ہوں دیں اس پر دھکن کی بیوستہ کی جائے جو مہنائیں ہماری بجار نکلتی ہیں کوئی سورپ سوچالے نگر پالکات دیکھ سن لگ بک پانچ ائر کنڈیشنل سورپ سوچالے میں بنواؤں گا دو پرانی بستی شیط میں تیمیر سن دو ہزار میں میں نے سنگر سمیت بنائی تھی بستی وکاس سنگر سمیت اور یہی نگر پالکات کی بیوستہ سن سترہ سال ہو گئے جب مجھے لگا سب سے بڑے جو دکت ایک سامنے آ رہی ہے وہ جل بھراؤ کی سمسیاں ہے ساپ سفائی کی سمسیاں ہیں جس کو لے کر لوگوں کو سنوا سے لے کے سام تک روبرو ہونا پڑتا ہے پریسان ہونا پڑتا ہے ہمارے ساتھ بہوجن سماجوادی پارٹی کی پرتیاسی امرتہ سرواستو جی ہیں آئیے جانتے ہیں کیا کچھ ان کا وزن ہے اس نگر پالکہ کو ساپ سترہ اور سچ بنانے کو لے بہت سارے گندگیاں ہیں نالی ابھی ہم لوگ نکلے ہیں جہاں تمام سارے گندگیاں نالی مکھیاں بدبو تمام ایسی سارے گندگیاں اکٹھا دیکھ رہی ہیں نالیاں بلکل گندی دیکھ رہی ہیں اتنی بدبو ہے کہ ملکب کپڑا رکھتے چلنا پڑا اس سارے چیزوں کو مجھے لگتا ہے بلکل سائی کرنا چاہیے اور تمام سارے ایسی بلکل سارے گندگیاں بلکل سارے گندگیاں کھوڑا اکٹھا ہونا پانی اکٹھا پھوٹی پھوٹی سڑکے نالیا رو اوبر کھابر تمام ایسی چیزیں جس کو ٹھیک کرنا بہت ضروری لگتا ہے بات اگر صاف سفائی کی کی جائے تو مہلاؤں کا نام سب سے اوپر آتا ہے کیونکہ اس کی پوری جمہداری مہلاؤں کی ہوتی ہے اور بستی نگر پالی کا مہلہ سیٹ ہے ید یہاں سے امرتہ سے واسطوں کو موقع ملے گا تو وہ ان چیزوں کو بسیش طور پر پراتمکتہ کے آدھار پر دیکھیں گی آگے پھر ملتے ہیں کسی اور چورہے پر سماچار پلس کے سب سے بڑے سو موڑا محلہ میں